بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان صحیح دوستو آپ نے بہت طرح کی قرائی بنائی ہوگی کھائی ہوگی لیکن آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کی قرائی جو بہت ہی ٹیسٹی اور بھونے کے ساتھ بنتی بھی چھٹ پٹھا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند دے گی دوستو یہاں دال کو ہم نے چار سے پانچ گھنڈے کے لیے بھی گو لینا ہے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں لیں گے قرائی اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اور پھر اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبر سپون اتر گلیسن کا پیسٹ تو یہاں اس پیسٹ کی ہم نے کرنی ہے پکائی لیسن کے جو سمیل ہے کچھا پن جو ہوا ہے وہ یہاں اچھے تکے سے پہلے ختم کر لیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹوماٹر ٹوماٹر بھی ایڈ کریں گے اور ٹوماٹر جو ہم نے لینے ہے وہ ریڈ ڈبالے ہونے چاہیے یعنی کہ سی والے پکے والے جو ہوتے ہیں وہ یوز کریں گے درمیان میں کٹ سے لگا لیں گے اور اس کو ایڈ کر دیں گے یہاں تو یہ دیکھئے ایڈ کرنے کے بعد اس طرح سے تھوڑا سے اس کو پکا لیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے دال بسمی لیڑا مانو رحیم دال یہاں ہمارے پاس جو ہے ایک کپ ہے ٹھیک ہے اور دال ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی دال ہم پکا لیں گے اور تھوڑی سی پکانے کے بعد ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے پانی جائے گا اس میں تقریباً ایک کپ پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سب کانا ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر تھکل لگا دینا ہے تھکل لگائیں گے اس کے اوپر دس سے پندرہ میٹ کے لیے یہ دال کی کوالٹی پر ڈبینٹ کرتا ہے بسمی لیڑا مانو رحیم تو یہاں پہ تقریباً پندرہ میٹے گزر چکے ہیں جو دال ہے وہ اچھ تکے سے گل چکی ہے اور جو ٹوماتر ہیں ان کے جو چھلکے ہیں وہ ہم نے اتار دینے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اوپر پال چھلکے جو ہے بہت ہی آسانی ساتھ اتر جائے گا کیونکہ یہ ٹوماتر بہت ہی اچھ تکے سے اس میں گل چکے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے بہت اچھ تکے گل چکے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں ہم اس کو مکس کریں گے ٹوماتروں کو اس دال میں اس کو پکائیں گے مکس کر کے تو اس طرح سے مکس کریں گے دوسرے چیلنے پہنے ہیں چیلنے کو جو سبسکرائب کیجئے ویڈیو چھے ویڈیو گولائیں گے کہ میں ڈیلی ایزی اور جنیک ریسپی لے کراتا ہوں جو الحمدلہ بہت سنگت ہے آپس کا بہت شکریہ تو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پاڈر مسالے تو سب سے پہلے جائے گا اس میں نمک وان ٹی سپون وان ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرش ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون خشک دنیا پاڈر ایڈ کر دیں گے وان فور ٹی سپون کالی مرش کا پاڈر ایڈ کر دیں گے اور یہاں ہمارا پاس ہے گرم سالہ یہ جائے گا ہاف ٹی سپون اور دو چھوٹی لائچی ایڈ کر دیں گے اور یہاں آپ اس دال کو پکائیں گے اس کی کریں گے اس مسالے میں اچھے تھیکے سے بنائی چوبیس قدر پانی جائے گا اس کو بھی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اور یہاں آپ کیا کریں گے یہاں ہم اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اس میں دہی ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین ڈیبل سپون دہی کو پہلے اچھے تھیکے سے آپ نے پھینٹے لینا دہی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اس کا جو کلر ہے ریسپی کا وہ بھی بہت شاندر ہو جائے گے اس کو کریمی بنا لے گی تو یہاں دہی میں پانی ہے اس کو پکائیں گے اس دہی میں جس کے ساتھ کا ٹیسٹ بڑھے گئی تو آپ کو دکھاتے یہ دیکھئے اس سے پکاتے جائے دہی پانی چھوڑ رہی ہے اس کو اپنے ڈرائی کر لینا ہے تو یہاں دہی کے جو پانی ہے ڈرائی ہو چکا ہے اور یہاں مائی ڈیسپی تقریبا کبلیٹ ہونے والی ہے تو یہاں سبز مرچے اس میں ایڈ کر دیں گے تین سے چار سبز مرچے ایڈ کر دیں گے کٹ لگا کر تھوڑا سا ادھرک ایڈ کر دیں گے لمبائی میں کٹا ہوا جو کڑائی کی سپیشیلٹی ہوتی ہے لیمڈ بھی زور ایڈ کیجئے گا تو یہاں اس کو مکس کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بڑھے گا خوش بھی بڑھے گی اور کڑائی والا لک بھی آ جائے گا اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دوستو اب باڑھ ہی اس کو فائنلے مکس کرنے کی یہاں ہماری دال کی کڑائی جو ہے بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے دوستو زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند دیں گے میں مانے کو بھی سلو کریں گے انشاءاللہ وہی پسند کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے تو یہ دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ کڑائی بن کر تیارہا امید کرتا دوستو آپ کو آج کی ویڈی پسند بھی ویڈی پسند بھی لائک کیجئے گا چینلے پر چینل کو سبسکرائب کی جائے سبمنٹ بھی ضرور کیجئے گا تو دیجئے فیاران ساری گو اجازت اللہ حافظ